زکریہ زیڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکان پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے آپ کو ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زیڈیو چینل جی دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائیجئے ساتھ شیئر کیلئے جی دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے جی پیورک کی سیٹنگ کے بارے میں تو چل گئے ہم شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ سیٹنگ ہے یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا اس کے اوپر میں نے ساری سیٹنگ لکھی ہوئی ہیں اس میں جو سیٹنگ ہے وہ ہے مائنر ٹرک ایٹومیٹک ری لانچ اور مائنر آفٹر لاس ایسی پاور تو جو سب سے پہلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے آپ کی ری سٹور آفٹر ایسی پاور لاس پاور آن مدربورڈ بائیو سیٹنگ میں جا کے یہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے تو وہ میں نے اپنے اس مدربورڈ میں سیٹنگ پہلے سے ہی کر لی ہے تو وہ میں نہیں دکھا سکتا لیکن وہ جو میں نے کی ہے میں نے اس کی سکرین شارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو میرے پاس جس کے اوپر میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ ہے ایچ پی کا کمپیوٹر ہے آئی فائیو تو اس میں جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر دیکھ لیں جو آفٹر پاور لاس ہے یہ پہلے سے آف ہوگی آپ نے اس کو آن کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمپیوٹر جب بھی بند ہوگا ایٹومیٹک آن ہو جائے گا یہ سیٹنگ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر تو اس کو میں بھی بند کر دیتا ہوں اور جو دوسری سیٹنگ ہے ہماری وہ ہے ترن آف سلیپ موڈ تو یہ جو سیٹنگ ہے یہ تقریبا پندرہ بیس منٹ تیس منٹ کے بعد ہمارا کمپیوٹر جو آف ہو جاتا ہے تو یہ سیٹنگ جو ہے یہ بھی آپ نے کرنی ہے تو اس کے لئے آپ چلے جائیں سیٹنگ یہاں سے ڈریکٹ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ یہاں سے چلے جائیں سسٹم میں سسٹم پہ جانے کے بعد یہاں آپ دیکھ لیں پاور اینڈ سلیپ یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو نیور پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کی یہ سیٹنگ ہو جائے گی یہ آپ کا جو پی سی ہے وہ سلیپ موڈ پر نہیں جائے گا اور اوپر سے بھی میں اس کو کر دیتا ہوں نیور اور اس کے بعد ہماری تیسری سیٹنگ ہے وہ ہے ترن آف ونڈو اپ ڈیٹ تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے اپنی سیٹنگ میں جانا ہے ہم سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اپ ڈیٹ اینڈ سیکیورٹی پر اور یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں جی اڈوانس اپشن میں اور یہاں سے ہم پھر چلے جاتے ہیں جی چوائس او اپ ڈیٹ ایڈلیور جی ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بعد آف کرنے کے بعد یہاں پھر واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد اس میں یہی سیٹنگ تھی یہاں سے ہم پھر نکل جاتے ہیں اس کو میں پھر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کمانڈ کو کاپی کرنا ہے اور رن پہ چلے جانا ہے تو میں یہاں سے رن کرتا ہوں اس کمانڈ کو یہاں سے آپ نے ڈھونڈنی ہے فائل جو ہے ونڈو اپ ڈیٹ کی وہ سب سے نیچے ہوگی یہاں پر ہے اس کو آپ نے اکے کر لینا ہے پہلے تو یہاں پر مینول پہ ہے تو آپ نے اس کو ڈیسیبل کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے سٹاپ ہونے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہماری ونڈو اب اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ نے یہاں سے اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد جو ہمارا تیسری اپشن ہے وہ ہے یوزر اکاؤنٹ ایٹومیٹک لوگن یعنی ہم نے جو اکاؤنٹ لوگن کیا ہوتا ہے یا پاسورٹ لگایا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہمارا آن تو ہو جاتا ہے لیکن وہ وہاں آکے رک جاتا ہے یا نگے یا آپ اس کو کلک کریں گے یا آپ اپنا پاسورٹ ڈالیں گے پھر وہ آگے ونڈو رن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی میں نے یہ کمال لکھی ہوئی ہے آپ اس کو کاپی کریں میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور آپ چلے جائیں رن میں رن پہ جا کے اس کو میں رن کرتا ہوں تو جی یہاں پہ آپ آ جائیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے انچیک کر دینا ہے اور آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور آپ نے یہاں اپنا پاسورٹ ڈال دینا ہے جو آپ نے پہلے سے لگایا ہوگا تو میں اپنا یہاں پاسورٹ ڈال دیتا ہوں جی تو یہ پاسورٹ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھا اس کے بعد ہماری اس کے بعد ہماری جو پانچویں سیٹنگ ہے وہ ہے آپ کی ایٹومیٹک رن مائنر سافر جو ہمارا سب کچھ یہ نہیں کہ یہ پی سی آن ہو جائے گا ونڈو آن ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا جو سافر ہے وہ ایٹومیٹک رن کرے تو اس کے لیے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ یہ ہے شیل سٹارٹ اپ آپ اس کو کاپی کریں میں اس کو کاپی کر لیتا رہا ہوں تو آپ پھر سے رن میں چلے جائیں آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہ ایک فولڈر کھل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا سافر ہے وہ آپ نے رکھا ہوگا ڈسکٹاب پر رکھ لیں کاپی کر کے اس میں نے یہاں پر رکھا ہوگا تو میرا یہ یہاں پر بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا سی بیو مائنر آپ اس کے اندر چلے جائیں آپ کی جو اس کے اندر سٹارٹنگ جو فائل ہے جو سٹارٹ ہوگی بیچ فائل آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے جیسے میں نے اس فائل کی ڈوپلیکیٹ کاپی یہاں بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے چلو میں نہیں بنا لیتا ہوں کریٹ شارٹ کٹ کرنا ہے اس کے بعد اس فائل کو آپ نے رینیم کرنا ہے رینیم میں اس کا کچھ بھی نام رکھ لیتا ہوں میں یہ کاپی کرنا ہے کاپی کر کے آپ نے اس کو یہاں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم فائل یہاں پر آگیا آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ ہماری پی سی کی جو ہیں پانچوں کی پانچ سیٹنگ جو وہ ہو گئی ہیں ابھی اگر میں اپنا یہ پی سی جو ہے اس کو بند کر کے آن کروں گا تو یہ ایٹومیٹک سارا کچھ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جو فائل جو میں نے بنائی ہے یہ جو فائل ہے ابھی میں رن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح رن کرے گی یہ ایٹی این کی فائل ہے الیکٹرونیم کوئن ہے وہ ہے جو سی پی او سے مائن ہوتا ہے اس کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے بعد آپ کو مل جائے گی سی پی او کی ویڈیو بھی ملے گی اور جی پی او مائننگ کی ویڈیو بھی ملے گی الیکٹرونیم تو یہ ابھی میرے کمپیوٹر کی جو سپیڈ آ رہی ہے وہ بلکل نارمل سی ہے اور ساتھ میں ارکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو بہت کم سپیڈ آ رہی ہے تو دوستو یہ تھی صرف پانچ سیٹنگ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے بھی کافی ریسرچ کی ہے بہت کم ہے کوئی بتاتا ہوگا کہ کون کون سی سیٹنگ ہے اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر بھی کافی ساری آپ کو معلومات دوں گا کہ کون کون سے ہم مائننگ پول یوز کرتے ہیں کون کون سے سافٹویر یوز ہوں گے جو میں خود یوز کرتا ہوں وہ کون سا سافٹویر ہے تو ساری جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آگے آگے آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتی رہے گی اور ہاں جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلیے دوستوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تھانکس فور ویسٹنگ اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں